صرف چوبیس گھنٹے باقی ہیں گھڑی ٹک ٹک چل رہی ہے اگر اکیس اکتوبر رات بارہ بجے تک غیر ملکی اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغانی پاکستان چھوڑ کر نہ گئے تو یکم نومبر کو ان کے ساتھ کیا ہوگا موجودہ نگران وزیر داخلہ نے حکمت عملی واضح کر دی نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کے انخلاقی ڈیڈ لائن آگے نہیں بڑھائی جائے گی بلکہ یکم نومبر سے ہی جامع آپریشن شروع ہو جائے گا انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کی پاکستان سے رضا کرانا طور پر واپسی کے لیے آج اور کل چوبیس گھنٹے کی محلت باقی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی غیر ملکیوں کو 21 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے جو اب آگے نہیں بڑھائی جائے گی اور یکم نومبر کے بعد غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کے انخلاقے لیے جامع آپریشن شروع ہو جائے گا تمام غیر ملکیوں کے انخلاقے میں دو سے تین ماہ کا وقت لگے گا پندرہ سے بیس ہزار غیر ملکی پناگزین رضا کرانا طور پر اس ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے آوران میں مسلح فواج کے دو جوانوں کی شہادت پر بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا اور مسلح فواج کی جرت اور بلند حوصلے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک فواج کے جوانوں نے دو دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا مسلح فواج کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی وطن عزیز کو دہشتگردوں سے پاک کر کے ہی دم لیں گے خیال رہے کہ بلوجستان میں دہشتگردوں کے ساتھ جھڑپ میں دو جوان شہید اور دو دہشتگرد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ بات کی جائے افغانستان کے غیر ملکی اور غیر قانونی طور پر پناہ گزیدوں کی واپس جانے کی تو اس حوالے سے افغان حکومت اب تک بقاعدہ حکومتی سطح پر انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ افغان حکومت تو پاکستان سے یہ تک کہتی رہی کہ ابھی نہ نکالا جائے ابھی مزید کچھ وقت دیا جائے اور ہمارے لوگوں کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں لیکن ریاست پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید محلت نہیں دی جائے گی 21 اکتوبر رات 12 بجے کے بعد 12 منٹ کا وقت بھی مزید نہیں بڑھا جائے گا اور آپریشن شروع کر دیا جائے گا افغان پلئر نے پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ میں میچ جیتنے کے بعد پلئر آف دا میچ کا ایوارڈ بھی ان پناہ گزینوں کے نام کر دیا تھا جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہتے ہیں اور پاکستان میں بدمنی کا باعث پنتے ہیں اس کے باوجود ایوارڈ ان کے نام کیا گیا جس پر کافی تنقید بھی ہوئی